بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم گائیڈڈ انگلیش کی بک کے پیج نمبر 21 پر موجود اکسرسائز کو سالف کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس اکسرسائز کو کس طرح سے سالف کرنا اس اکسرسائز میں بیسیکلی کہا گیا ہے ایڈ او ایف آف اور او ڈبل ایف آف یعنی اس اکسرسائز میں جو سنٹینسز دیا ہوئے اور ان سنٹینسز میں جو بلیکس دی ہوئے ہیں ہمارے پاس ان میں یا تو ہم نے بلیک میں او ایف آف لکھنا ہے یا پھر او ڈبل ایف آف لکھنا ہے او ایف آف یہ دونوں بیسیکلی پریپوزیشنز ہیں او ڈبل ایف آف بطور ایڈ واب بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں پر دونوں بطور پریپوزیشن استعمال ہو رہے ہیں او ایف آف جو ہے وہ کا کی کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے جبکہ او ڈبل ایف آف جو ہے یہ مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہیں بند کرنا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہیں چھیلنا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہیں ختم ہونا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہیں دور جانا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو او ڈبل ایف آف جو ہے وہ depend کرتا ہے سنٹینس کی نویت کے اوپر یعنی اس کے contextual meaning کے اوپر depend کرتا ہے کہ کس context میں یہ استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اسی context کے حساب سے اس کا meaning لیا جائے گا جبکہ او ایف آف جو ہے وہ صرف کا کے کی کے meaning میں ہی بطور preposition استعمال کیا جاتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے sentences میں کہ کس blank میں او ڈبل ایف آف use کیا جائے گا اور کس بلینگ میں او ڈبل ایف آف use ہوگا تو فرس سنٹینس دیکھتے ہیں the leader of the man took off his head اب یہاں پہ دیکھیں the leader of the man آدمیوں کا جو رہنما ہے اب یہاں پر او ایف جو ہے وہ کا کے meaning میں استعمال ہو رہا ہے آدمیوں کا جو رہنما ہے took off his head اس نے اپنی head کو اتار دیا اب یہاں پر جو ہے وہ off کس meaning میں استعمال ہو رہا ہے اتارنے کے meaning میں استعمال ہو رہا ہے جبکہ پہلا جو off ہے وہ کا کے meaning میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سنٹینس نمبر ٹو میں دیکھیں یعنی کسی جانور نے کوئی شکار کیا ہے کسی دوسرے جانور کا تو اس کو کھانے کے لیے جنگل میں کہیں دور چلا گیا یا کسی انسان نے شکار کیا ہے کسی حرن کا یا اور چیز کا اور پھر وہ اس کو کھانے کے لیے کسی دور سیف پلیس پر جوہنا وہ چلا گیا ہے یہ یہاں پہ کیونکہ ہی آ رہا ہے لہذا یہ شو کر رہا ہے کہ کسی انسان نے حرن وغیرہ کا شکار کیا ہے لہٰذا وہ اس کو سیف پلیس پر جنگل میں دور جا کر کھاتا ہے he has gone off to the middle of the jungle to eat it he has gone off وہ دور چلا گیا ہے to the middle of the jungle جنگل کے درمیان میں to eat it اس کو کھانے کے لئے یعنی اپنے شکار کو اب یہاں gone کے ساتھ o ڈبل ایف آف شو کر رہے کہ دور چلے جانا اب یہ دور چلے جانا کی میننگ میں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو دوسرا o f off ہے وہ ka کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے سنٹینس نمبر 3 میں دیکھیں she peeled off the skin of the orange and began to eat it اب یہاں پہ پیل چھیلنا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ off o ڈبل ایف آف آ رہا ہے she peeled off اس نے چھیلا the skin of the orange سنگترے کا چھلکا and began to eat it اور پھر اس کو کھانا شروع کیا اب یہاں پہ دیکھیں o ڈبل ایف آف جو ہے وہ چھیلنا کے میننگ میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یعنی اس نے سنگترے کا چھلکے کو اتارا اور یہاں پر جو off ہے وہ ka کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے skin of the orange سنگترے کا چھلکا and began to eat it اور پھر اس کو کھانا شروع کیا اس کے بعد سنٹینس نمبر 4 ہے the soldier stopped for a drink of water سپاہی پانی پینے کے لیے رکا اب یہاں پر o f off ka کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے سپاہی پانی پینے کے لیے رکا and then marched off اور پھر وہ دوبارہ چل پڑا اب یہاں پر o f off کس سنس میں استعمال ہو رہا ہے چل پڑنا کی سنس میں استعمال ہو رہا ہے پہلا of ka کے کے سنس میں اور دوسرا چل پڑنا تو یہ دیکھیں contextual meaning جو ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ o f off کیا جو meaning ہے وہ اس کا context جو ہے وہ define کرے گا کہ کس meaning میں استعمال ہو رہا ہے اب سنٹینس نمبر 5 دیکھیں well i must be off بہتر میری اب چھٹی ہو چکی ہے یعنی میرا کام ختم ہو چکا ہے کام سے فراغت ہو چکی ہے لہٰذا اب کیا ہوگا i have to catch the nine o'clock train میں نے اب نو بجے کی ٹرین لینی ہے i'll come to the station میں آؤں گا station پر and see you off اور تمہیں وہاں پر الودا کہوں گا یا خدا حافظ کہوں گا اب یہاں پر جو o f off ہے وہ کام کے ختم ہونے کی سنس میں استعمال ہو رہے ہے چھٹی ہونے کی سنس میں استعمال ہو رہے ہے اور یہاں پر c کے ساتھ off مل کے یہاں پر الودا کہنے کی سنس میں استعمال ہو رہے ہے دونوں میں o f off استعمال ہو رہے ہیں سنٹینس نمبر 6 دیکھیں the wind broke off a branch of the tree اب the wind broke off ہوا نے توڑ دیا اب یہاں o f off جو ہے وہ توڑنے کی مننگ میں اسمال ہو رہے ہیں درخت کی شاک اب یہاں او ایف آف جو ہے وہ کا کے میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں پہلے میں توڑنا کے میننگ میں دوسرے میں کا کے میننگ میں ہوا نے درخت کی شاک کو توڑ ڈالا اب اس کے بعد سنٹینس نمبر سیون دیکھیں کار کی جو قیمت ہے اب یہاں پر کس سنس میں استعمال ہو رہے ہیں کی کی سنس میں او ایف آف کار کی قیمت بہت زیادہ ہے کہ محض وہی آدمی جو بہت مالدار ہے ویل کے ساتھ آف لگ گئے تو یہاں آف ویل کے ساتھ آف مل کے کیا بن رہے ہیں ویل آف دولت مند یعنی جو رچ ہے وہی اس کو خرید سکتا ہے جبکہ وہ جو خریدنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے حالات بہت خراب ہیں اب یہاں پر دیکھیں ویل آف دولت مند اور اچھے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں جبکہ بیڈلی آف یہاں پر جو ہے وہ برے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کے حالات برے ہیں لہذا وہ استطاعت نہیں رکھتا اس کو خریدنے کی اس کے بعد سنٹینس نمبر ایٹ دیکھیں here is a piece of paper یہاں پہ کاغس کا ایک ٹکڑا ہے اب او ایف آف کا کے میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں tear of piece and write on that یعنی اس کاغس کو پھاڑ ڈالو اب tear of piece ٹکڑے کو پھاڑو and write on that اور اس کے اوپر لکھو اب یہاں پر او ڈبل ایف آف جو ہے وہ tear کے ساتھ ملکے پھاڑنا کی سینس میں جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں tear of piece کاغس کو کہ اس ٹکڑے کو پھاڑو and write on that اب اس کے بعد سنٹینس نمبر نائن دیکھیں the cup fell off the shelf cup جو ہے وہ علماری سے گرا اب یہاں او ڈبل ایف آف گرنے کی سینس میں استعمال ہو رہے ہیں گرا and the handle was broken off اور پھر اس کا جو handle ہے cup کا جو جس سے پکڑا جاتا ہے اس کو پینے کے لیے وہ ٹوٹ گیا اب یہاں پر گرنا کی سینس میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہاں پر ٹوٹنا کی سینس میں استعمال ہو رہے ہیں او ڈبل ایف آف اور لاس سنٹینس ہے what did he die off اس کا انتقال کیسے ہوا وہ کیسے مرا ہے he died of heart failure وہ حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے یعنی heart attack کی وجہ سے اس کا انتقال ہو رہے ہیں تو دونوں او ڈبل ایف آف جو ہے وہ کا کی سینس میں یہاں پر استعمال ہوئے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں dear student important exercise ہے جو میں نے آپ کو کروائی ہے جس میں ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ کہاں پر او ڈبل ایف آف یوز ہوگا اور کہاں پر او ایف آف یوز ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ exercise آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے باوجود اگر کسی قسم کی کوئی confusion ہو آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں اللہ حافظ